بسم اللہ الرحمن الرحیم پراتھے پرپیئر کروں گی نمک انڈا اور خوشک دودھ یہ آپ میدے میں ملا دیں آپ اگر گندوم کے آٹے میں بنانا چاہیں تو وہ بھی بنا سکتی ہے میں نے میدے میں بنائے خوشک دودھ ڈالنے کے بعد آپ اس میں نمک ڈالیے اور جو ہے ایک انڈا توڑ کے وہ بھی اس میں ڈال دیجئے مزے دار رول پراتھے کی ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہے آج کی تمام سہری جو تھی وہ نور فاطمہ کی پسند کی تھی تو اس کے اندر میں نے جو ہے رول پراتھا بھی سرف کیا تھا اچھا جی اس میں دو ٹیبل سپون کے قریب آپ گھی ڈال دیجئے گا انڈا ڈال دیا گھی ڈال دیا اور جناب ہم نے اس کے اندر نمک ڈال دیا خوشک دودھ نیڈو لے لیجئے گا یا جو آپ کے پاس ہو خوشک دودھ وہ ون ٹیبل سپون ڈال دیجئے گا بہت اچھا فلیور ہوتا ہے اچھا جی اس کو گوند لیجئے ہاف کپ میں نے دودھ لیا ہے اور ہاف کپ ہی میں پانی ملا رہی ہوں اور اس سے میں آٹا گوند رہی ہوں اگر آپ دودھ نہ ڈالنا چاہیں اسکپ کر دیں کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو ٹینشن نہیں لیجئے اچھا جی یہ میں آٹا گوند رہی ہوں رول پراتھے کے لیے اچھے سے گوندیے گا زیادہ سخت نہ ہو جائے میں نے سینڈوچز رکھے تھے آج کی سہری میں کورما رکھا تھا اور مایو چٹنی اچھا جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے میرے رول پراتھو کا آٹا گوند چکا ہے اس کو میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ رہی ہوں اتنی دیر میں جو چکن کا بریس سائیڈ ہوتا ہے اس کو میں نے لے کے بون لیس جو ہوتا ہے اس کو میں نے کیوب شیپ میں کاٹ لیا ہے اور اس کو اب میں پرپیرڈ کر رہی ہوں فیلنگ کے لیے اچھا جی اس میں دہی ڈالیے آپ بون لیس لیجئے گا چکن چار سے پانچ چمچے اس کے اندر آپ دہی کیائٹ کر دیجئے یا آپ جتنا آپ کے پاس چکن ہے اس حساب سے آپ دہی ڈال لیجئے گا اچھا جی لسن ادرک کا پیس ڈال دیجئے بہت مزے کے بنیں گے یہ رول پراتھے اچھا جی چکن رول پراتھا بہت مزے کا بنے گا حلدی سابت دھنیا سوری پسہ دھنیا اور پسی ہوئی لال مرچ اچھا تکہ مسالہ لیجئے گا آپ ضرور لیجئے گا بلکل بھی اسکپ نہیں ہو سکتا یہ ٹھیک ہے جی تکہ مسالہ ضرور لیجئے گا جس برینڈ کا آپ چاہیں لے سکتے ہیں تکہ مسالہ لیجئے ون ٹیبل سپون اور وائٹ پیپر سفید مرچ اگر آپ کے پاس ہے تو ڈال دیجئے نہیں ہے تو مت ڈالیے اچھا جی اس کو میں نے میرینیٹ کر رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے لیے اب جو ہے میں تھوڑے سے آئل کے اندر اسے پکا رہی ہوں کک کر رہی ہوں تاکہ ہماری فیلنگ بھی تیار ہو جائے اتنی دیر میرا آٹا جو تھا وہ میں نے گھنٹے رکھ دیا تاکہ اس کو تھوڑا ریسٹ ملے تو یہ اچھے سے پراتھے بنیں گے اچھا جی اب جو ہے میں نے اپنا چکن جو ہے اس کو میں نے پکنے کے لیے رکھ دیا ہے بون لیس ہے انگریڈنٹس میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اس کے اندر تکہ مسالہ نمک حلدی پیسہ دھنیا لسہ ند رکھ جائے گا ٹھیک ہے جی وہاں میری جو ہے مرگی کوکوری ہے آٹا گن چکا ہے تھرڈ سٹیپ یہ ہے کہ آپ لسن لیجئے اور حرادھنیا پودینہ دو حری مرچیں بھر کے لیجئے گا لسن سوری حرادھنیا اور پودینہ اور دو حری مرچیں اور لسن وہ ڈال کے اور مزیدار سی منٹ کی چٹنی بنا لیں آپ حری چٹنی بہت مزیگی بنتی ہے یہ اس سے جو ہے مزہ زبردست سا ہونے والا ہے اچھا جی جب یہ چٹنی آپ پیس لیں اس چٹنی سے بھی ہم دو جو ہے تین چٹنیاں بنائیں گے ایک تو یہ خود ہے دوسری ہم اس سے منٹ مایو بنائیں گے ایک اور دوسری جو چٹنی ہوگی وہ ہوگی ہماری یوگرٹ ٹھیک ہے جی منٹ یوگرٹ کی ہوگی تو آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ میں نے مایو لیا ہے اور اس کے اندر جو میں نے چٹنی آپ کے سامنے بنائی تھی لسن حرادھنیا پودینہ اور دو حری مرچے وہ میں نے مایو نیز کے اندر ملا دیا ہے تو یہ لیجئے مزیددار سی ہماری منٹ مایو تیار ہے زبردست سی چٹنی ٹھیک ہے جی اس اچھے سے مکس کر لیجئے یہ میرا تھرڈ سٹیپ ہے مرگی میں نے چولے پہ رکھی بھی ہے آٹا گن چکا ہے اور جناب ہماری جو منٹ مایو یہ بھی تیار ہو چکی ہے چٹنی سیکنڈ چٹنی بھی اسی کی ہے یوگرٹ لیجئے آپ اور اس کے اندر آپ جو چٹنی میں نے آپ کو بتائیے وہ اس کے اندر ایٹ کر دیجئے یہ لیجئے منٹ یوگرٹ بھی آپ کی تیار ہو چکی ہے دو چٹنیاں ہو چکی ہیں اب آپ اس کو رکھ دیجئے اور تیسری یہ خود ہے ہری والی چٹنی یہ بھی یوز کیجئے گا ٹھیک ہے جی منٹ کی چٹنی اب ان تینوں کو آپ سائیڈ میں رکھ دیجئے کیونکہ یہ جو ہے تیار ہو چکی ہیں اب جو ہم نے آٹا گوندہ تھا یہ دیکھیں یہ تینوں تیار ہیں آپ اسے کیچپ بھی رکھ لیجئے گا کیچپ بھی میں آگے سرونگ کی ہے میں نے سہری کے اندر کیچپ کی بھی سرونگ کی ہے اچھا جی یہ سائیڈ میں رکھ دیجئے آپ یہ تھرڈ سٹیپ ہے یہ تینوں جو چٹنیاں ہیں وہ ریڈی ہیں منٹ مایو یوگرٹ منٹ اور جناب ہماری منٹ چٹنی زیادہ یہ سائیڈ پر رکھ دیجئے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ دیکھئے آپ کا جو چکن کا مسالہ تھا وہ اچھے سے چکن کے اندر مکس ہو چکا ہے اور آپ کی چکن جو ہے فیلنگ کے لیے تقریبا تقریبا ریڈی ہے اس کے اندر آپ وائٹ پیپر ڈال دیجئے اگر نہیں ہے تو بلیک پیپر ڈال دیجئے اور اسے کریمی سا ٹیکسٹر دینے کے لیے آپ اس کے اندر آپ اس کے اندر بلائی ڈال دیں اس سے ذائقہ بہت زبردست آئے گا اچھا بلائی ڈالنے کے بعد چولہ آن کیجئے اور اس میں کوئلے کو دھکا لیجئے اور اس کا سموک دے دیجئے یہ لیجئے آپ کی فیلنگ بھی تیار ہے اور چٹنیا بھی تیار ہیں اب جو سب سے پہلا سٹیپ تھا آٹا ہم نے گوندہ تھا اس کا ورک آگیا ہے اب آپ پراتھے بنائیے دست کر دیجئے میدے کو جہاں آپ بنا رہے ہیں اور پیڑے بنا لیجئے جتنے سائز کے آپ پراتھے بنانے ہیں اتنے ہی سائز کے آپ پیڑے بنا لیجئے میں نے درمیانے بنائے ہیں بہت ہی مزے کا یہ رول پراتھا بنے گا یقین مانے آپ کی سہری مزے دار ہونے والی ہے تھوڑی محنت ہوگی لیکن یقین مانے سب بہت خوش ہو کے کھائیں گے اتنے ہی سائز کے میں نے تمام پیڑے بنا لیے ہیں اب یہ میں فیلنگ کے لیے تیار کر رہی ہوں روٹی تاکہ میں اس کو بیل اور اس کو اچھے سے پراتھا تیار کر لوں سب سے پہلے ہم اس کے صحیح طریقے والے پیڑے بنائیں گے ابھی پراتھے کے لیے مزیددار لچھے دار پراتھا بنے روٹی بیلنے کے بعد آپ اس کو آئلنگ کر دیجئے گا اور ایک سائیڈ سے کٹ لگا دیجئے گا ٹھیک جی اب آپ اسے موڑتے جائیں فولڈ کرتے جائیں یہ آپ کا پراتھے کا پیڑا تیار ہو رہا ہے ٹھیک جی یہ دیکھیں یہ پراتھے کا پیڑا تیار ہوگا اس کو آپ رول کرتے جائیں بہت ہی مزیددار سا زبردست سا پیڑا آپ کا تیار ہوگا یہ دیکھیں تھوڑی محنت ہے لیکن یقین مانے بہت ہی مزید رول پراتھے بنیں گئے یہ دیکھیں چکن رول پراتھے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم چولہ آن کیجئے اور طوی کو گرم ہونے کے لئے رکھ دیجئے اور اب آپ جلدی سے اپنا جو آپ نے پیڑے بنائے تھے اس کو بیل لیجئے تاکہ جلدی سے پراتھا تیار یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توا گرم تھا تھوڑا اور ہم نے اس کے اوپر اپنا تھوڑا سا آئل لگائیے اور جو ہے اس کو آپ چاروں تیر بلکل راؤنڈ کے اندر گھوماتے جائیں تاکہ یہ لگے نہیں اور اکولی سکھ جائے اسے گھوماتے رہیے گا تاکہ کنارے بھی اس کے اچھے سکھ جائے جب ہم اپنا چکن رول پراتھ کھائیں تو مزا آ جائے تو آج کی میری سہری اس طرح کی تھی چکن رول پراتھ یہ دیکھیں بلکل اکولی سکھ رہے ہیں اور کتنی زبردست سی لکنگ ہے اس کی اچھی طریقے سے سیکھ کیے گا یہ دیکھیں اس کے کنارے اچھے سے سیک گا تاکہ یہ کچھا پن نہ رہے ہیں یہ دیکھیں جی زبردست ہمارا پراتھ تیار ہے اسی طرح سے میں سارے پراتھ تیار کر لوں گی پھر آپ کو اس کی فیلنگ دکھاتے ہیں پیڑے بنا کے رکھ لیجی گا اس سے آسانی رہتی ہے جلدی جلدی بنا لیں گا بسم اللہ الرحمن رہی یہ دیکھیں یہ تیار ہو گیا یہ دوسرا والا بھی اور باقی تمام اسی طرح تیار کر لیں سیکھ تے جائیں اس کو گھوماتے جائیں راؤنڈ میں اس تاکہ جو ہے اس کے کنارے اچھے سے سکھیں تھوڑی محنت پر یقین مانے بہت ہی ٹیسٹی پراتھے ملیں گے آپ کو کھانے کو رول پراتھا چکن رول پراتھا اصل میں یہ گھی میں اچھے بنتے لیکن صبح ہی صبح سہری میں تھوڑا بھاری پن ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں نے گھی میں نہیں بنائے لیکن یہ پراتھے گھی میں بنائیں گے تو اور بھی مزی کے بنیں گے دیکھیں ایکولی میرے پراتھے سکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سہری میں جلدی جلدی سے کام کر رہے ہیں جناب یہ دیکھیں سارے پراتھے میرے بن چکے ہیں ایکولی سکھ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پراتھے بن چکے ہیں اب ہم اس کی فیلنگ کر رہے ہیں دیکھیں کتنے اچھے سکھ ہیں سب سے پہلے آپ جو ہے منٹ مایو جو میں نے آپ کو تیار کی تھی چٹنی مایو کے ساتھ جو میں نے چٹنی بنائی تھی مکس کر تھا مایو نیز میں وہ اپلائے کریں گے پراتھے کے اوپر اچھی طرح لگائیے گا کنجوسی نہیں کیجئے گا بہت مزی کے لگیں منٹ مایو تیار کرنے جو طریقہ ہے وہ میں آپ بتا چکی ہوں گرین چٹنی بنائی اور اس کے اندر مایو نیز ملا دی جی گا یہ لیجی آپ کی مزیدار منٹ مایو تیار ہو گئی اچھا منٹ مایو لگانے کے بعد آپ اس کے اندر جو جو میں نے آپ کو چکن بتائی تھی فیلنگ کے لیے جو تیار کی تھی اب آپ وہ ڈال دیجئے اس کے اندر اور اس طرح سے لچے میں کٹی ہوئی پیاز ضرور ڈالیے گا ٹیسٹ بہت مزیگا لگتا ہے اس طرح ضرور ڈالیے گا اس میں پیاز چکن ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ پیاز ڈال دیجئے پیاز ڈالنے کے بعد اس کے اوپر آپ منٹ یوگرٹ جو میں نے بنایا تھا دہی اور جو گرین چٹنی میں نے ڈال کے بنایا ہے وہ ڈال دیجئے اس کے اوپر اب اسے آپ رول کر دیجئے یہ لیجئے مزیدار سا آپ کا چکن رول پراتھا یقین ماں نے بہت ٹیسٹی تھا ضرور ریسیپی کو ٹرائ کیجئے باقی میں بہت مزی کا بنا تھا آپ اس کے اندر ٹوٹ پک بھی لگا سکتے ہیں اور اسے بٹر پیپر سے بھی پیک کر سکتے ہیں دونوں ہی طریقے صحیح ہیں بٹر پیپر سے بھی کر سکتے ہیں اور اس کے اندر آپ ٹوٹ پک بھی لگا کے اس کو رکھ سکتے ایک میں ٹوٹ پک لگا کے بھی رکھا ہے اور باقی کے میں اس طرح تیار کر رہی ہوں یہ دیکھیں مزید دار سا چکن رول پراتھا جس طرح میں نے پہلا پراتھا پرپیر کیا ہے اب سیکنڈ بھی میں اسی طرح چکن کی فیلنگ کر دیجئے اور اس کے اوپر آنین گول شیپ میں ڈالیے گا لچھے جو ہوتے اس طرح سے وہ اس طرح ڈالی گا اور پھر آپ اس کے اندر دہی جو ہے سیدھے آم سی الفاظ میں آپ اس رہ رائ تا بھی کہ سکتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم نے ہری چٹنی ڈالی ہے اور دہی کا استعمال ہے اچھا اب یہ ڈالنے کے بعد آپ اسے بھی رول کر لیجئے مزیدار سا رول پراتھا یہ دیکھیں جی سیکنڈ بھی اسی طرح تیار ہوگیا اب آپ جتنے بنانے ہیں آپ اسی طرح سے تیار کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں میں نے ایک کو ٹوٹ پک سے سرف کیا باقی میں نے بٹر پیپر کے اندر لگائے ہیں تو آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ آج کی سہری نور فاطمہ کی پسند پر بنی ہے تمام تو یہ رول پراتھے بھی میں نے سینڈوچ اس کے ساتھ پرپیرٹ کیے تھے سینڈوچ کورما اور مزیدار سے پراتھے آج کی میری سہری یوں تھی تو میں نے سیپریٹ ویڈیو بنا دی تاکہ آپ اسے اچھے سے وچ کر سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا میرے چینل پر آنے شکریہ اللہ حافظ